بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ 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 کلی شہین قدیر ناظرین ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جیس پینک کی جوب شیئر کی جائیں گی بہت ہی اچھی اپرچنیٹی ہے پورے پاکستان سے مرد اور خواتین دونوں اپلائے کر سکتے ہیں نوکریہ آپ کے اپنے شہر میں ہوگی بہت ہی اچھی اپرچنیٹی ہے یہاں پہ یونیورسل ٹیلر کی اسامی ہے کالفکیشن کی بات کی جائے تو پیچڈر ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہی ہے ایکسپیرینس یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے فریش یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں تجربے کوئی ضرورت نہیں ہے پورے پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں اس کی لاز ڈیٹ کی بات کی جائے تو 20 جون 2022 اس کی لاز ڈیٹ ہے اس کے لئے آپ نے آن لین اپلائے کرنا ہے میں ڈسکرپشن میں آپ کو لنک دے دوں گا آپ نے کہہ کرنا ہے اس کے اپلیکیشن فارم کا وہ لنک ہے آپ نے سمپل اس پہ کلک کر دینا ہے آپ کے لئے ایزی ہو جائے گا آپ ڈریکٹ اس کے اپلیکیشن فارم پہ آ جائیں گے آپ کو دکھاتے ہیں بھی یہ دیکھیں اس فارم پہ آپ آ جائیں گے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اپنا نام لکھنا ہے پھر لاسٹ نیم لکھنا ہے فادر نیم یہاں پہ لکھنا ہے اپنا جنڈر سلاک کرنا ہے اپنا سٹیٹس سلاک کرنا ہے یہاں پہ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کونٹیکٹ نمبر لکھنا ہے اس کے بعد ایک اور کونٹیکٹ نمبر لکھنا ہے ایمیل اڈریس لکھنا ہے سین ایسی نمبر لکھنا ہے ڈیٹو بر سلاک کرنی ہے ایج سلاک کرنی ہے اپنا اڈریس لکھنا ہے پرمنٹ اڈریس لکھنا ہے یہاں پہ کنٹری لکھنا ہے سٹیٹی کا نیم لکھنا ہے پھر جہاں پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ پریفرڈ یہاں پہ سٹی ایک لکھنا ہے پھر دوسرا پریفرڈ سٹی یہاں پہ لکھنا ہے نوکری آپ کے اپنے شہر میں ہوگی پھر ایڈوکیشن لکھنی ہے آپ نے پھر آپ نے انسٹیٹیوٹ کہاں سے اپنے ایڈوکیشن اثر کی ہے کب سے کب تک آپ نے کی ہے وہ لکھنا ہے پرسنٹیج آپ نے لکھنی ہے ایکسپیرینس اگر ہے تو وہ لکھنا ہے نیکس کا بٹن ہے آپ کرتے جائیں گے تو آپ کے جب آپ اچھی طرح سارے فارم فیل کر لیں گے ایڈ پہ سبمیٹ کا اپشن ہوگا آپ نے سمپل سبمیٹ کے اپشن پہ کلک کر دینے تو آپ کا ہون لین اپلائر ہو جائے گا میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن لازمی دبائیں اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ